یا شہر البرکات یا رمضان رمضان میں حدیث کا جو سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس زمن میں آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے رابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصیام جنت کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے کیا معنی کہ گناہوں سے بچاتا ہے انسان کو گناہوں سے پروٹیکشن دیتا ہے مزید براہ فرمایا وحسن حسین من النار اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلع سبحان اللہ سبحان اللہ تو روزہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے خاص انعام ہے جس میں ایک تربیت ہوتی ہے انسان کی گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے ایک سیلف کنٹرول سکھایا جاتا ہے تاکہ انسان باقی کے گیارہ مہینے انہی اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارے تو اللہ تعالی کی طرف سے خاص انتظام ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے ایک محفوظ قلع یعنی کہ تمہیں ان کاموں سے یہ روکتا ہے جو دوزخ میں جانے کا سبب بنتے ہیں تو اس طرح یہ ایک قلع ہی نہیں بلکہ محفوظ قلع ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری حفاظت کا انتظام ہے اور یہ خاص انتظام ہے اسی لیے اللہ تعالی کے اس فضل و کرم پر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجالا ہوں اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے المسند امام احمد میں حدیث نمبر 9214 امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے امام منظری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے وَقَالَ اسْنَادُهُ حَسَنٌ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے وہ اور ابن رجب نے اس کو جامع العلوم والحکم میں روایت کیا ہے امام حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اسنادو حسن اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے